موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں عموماً وہ لوگ جو ہر سال مختلف طریقے سے اس آخری عشرے میں محنتوں کا احتمام کرتے ہیں کوئی اعتقاف کے ذریعے کوئی اور دیگر مصروفیات کے ذریعے اس سال معاملہ ذرا مختلف ہے لیکن یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں احتمام جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ثابت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویاں ہیں فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اللہ کی عبادت کرنے میں جس قدر سخت محنت کرتے تھے اتنی اور کسی زمانے میں نہیں کرتے تھے تو یہ جو روایت ہے ہمارے پاس صحیح مسلم شریف سے آتی ہے اس کو امام مسلم نے کتاب الاعتقاف میں باب الاجتحاد فی العشر الاخر میں جمع کیا ہے علاوہ ذہنہ اس کو امام ترمزی بھی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور حدیث غریب حسن صحیح اور پھر ابن ماجہ بھی اسے روایت کرتے ہیں اور پھر امام دارمی بھی اسے کتاب السوم میں روایت کرتے ہیں تو بہرحال کئی کتب حدیث میں یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آخری دس دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص عبادت کا احتمام فرماتے ہیں اچھا اسی تے ملتی جلتی ایک روایت ہمیں حضرت سعید بن جبیر سے بھی ملتی ہے لیکن سعید بن جبیر والی روایت جو ہے اسے مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے اور پھر السنن القبرہ میں بھی آتی ہے اور اس کا مطن بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ آخری دس دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام کرنا اچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری دس تاریخیں آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے رات رات بھر جاکتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے یہ متفق علیہ روایت ہے یعنی کہ اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس کی تشریح کے زمن میں علماء لکھتے ہیں کہ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی بندگی بجالانے میں ہمیشہ انتہائی محنت کرتے تھے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کے مطابق رمضان کے آخری دس دنوں میں آپ کی محنت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی اچھا اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے اس کو کتاب الاعتقاف اعتقاف میں باب الاجتحاد فی العشر الاخر من شہر رمضان کے زمن میں اور اسے پھر امام ترمزی نے ابواب السوم کے زمن میں روایت کیا ہے اچھا اسی طرح ایک روایت اسی سے ملتی جلتی جو ہے اسے حضرت علی کرم اللہ اجہو سے بھی روایت ہمیں ملتی ہے اور یہ روایت پھر ابی دعود میں آتی ہے کتاب الصلاة میں پھر ابن ماجہ میں کتاب الصیام میں پھر امام احمد اسے المسند امام احمد میں روایت کرتے ہیں پھر السنن القبرہ میں بھی آتی ہے تو بہرحال ایک روایت جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ایک مولا علی کرم اللہ وجہ سے اور یہ روایت جو ہے وہ اس ان عبادات سے متعلق ہے جو رمضان کے آخری دس دنوں سے متعلق ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان آخری دس دنوں میں عام دنوں کے اس کے مقابلے میں زیادہ عبادت میں محنت کرنا اور رات میں زیادہ محنت کرنا اور قیام کرنا اور قرآن کا پڑھنا تو اس طرف نشاندہی کرتا ہے کہ امت کو بھی اس کی طرف نظر کرنی چاہیے ان دنوں میں عام دنوں کے اور عام رمضان کے راتوں سے کے بنسبت زیادہ محنت کرنی چاہیے آپ اپنا ذہن بنائیں اس کو اپنے سکیجل کو ذرا اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ تاق راتوں میں بھی آپ محنت کریں اور آخری دس راتیں جو ہے نا ان میں ہر رات میں محنت کریں صرف یہ نہیں کہ صرف تاق راتوں میں محنت ہو رہے ہیں ہر رات میں محنت کریں اور تاق بھی بڑھا دیں اچھا لوک ڈاؤن کی وجہ سے اگر آپ کا سکیجل ایسے ہے کہ آپ گھر میں ہوتے ہیں تو یہ تو بہت ایک طریقے سے آپ کے فیور میں بات چلی جاتی ہے کہ آپ رات میں عبادت کریں پھر راتیں بھی تو چھوٹی ہیں نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں چھوٹی راتیں رات میں عبادت کریں سہری کریں فجر کی نماز پڑھیں اور یہ ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں جو پھر گھر میں ہیں پھر آپ سو جائیں اگر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے تو آپ سو جائیں پھر دن میں اپنی نیند پوری کریں اچھا اگر کوئی آپ کے فرائز ہیں کوئی ذمہ داریاں ہیں تو فرائز اور ذمہ داریاں جو ہیں وہ فرائز ہیں اور یہ جو عبادات ہیں یہ نفل نہیں ہیں ایکسٹرا ہے تو فرائز کے اوپر اگر آپ کے بوجھ آ رہا ہے اور فرائز میں کتا ہی ہو رہی ہے تو وہ تو غلط بات ہے تو آپ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ محنت کریں اچھا اگر آپ اپنے سہری کے ٹائم سے دس پندرہ منٹ پہلے اٹھ کے تھوڑی سی اگر آپ تلاوت کر لیں یا کچھ رکات پڑھ لیں تو وہ بھی ایک جو ہے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ساری رات جاگنا آپ کے لئے مشکل ہے کیونکہ اگلے دن آپ کے کچھ فرائز ہیں جن میں کتا ہی ہو سکتی ہے اچھا اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے نا کہ صرف یہی ایک طریقہ نہیں اب ہمارے ہاں جو ہے خواتین ہیں وہ صبح اٹھتی ہیں سب سے پہلے اٹھتی ہیں اور وہ اٹھ کر سب کے لئے سہری بناتی ہیں یہ سہری بنانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کو آپ ہائٹلی نہ لیں وہ اتنا ثواب کمارے ہیں نا کہ وہ روزے داروں سے پہلے اٹھ رہی ہیں وہ روزے داروں کے لئے اپنی نیند خراب کر رہی ہیں اور وہ محنت کر رہی ہیں اور آپ کے لئے سہری کے لئے وہ احتمام کر رہی ہیں وہ ان کو چھوٹا موٹا ان کا سواب نہیں ہے یہ بہت بڑا سواب ہے اس کا اور وہ بھی اگر تاک راتوں میں عمل ہے تو وہ بھی ایک طریقے کی ایک روزے دار کی خدمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا عجر اس کا سواب ہے اس کو اپنے کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھیں ہمارے ہاں جو ہے نا فور گرانٹڈ بہت ساری چیزیں لیے جاتی ہیں ان کو فور گرانٹڈ نہ لیں اگر وہ روزے کی حالت میں گھر میں کھانا بنا رہی ہے تو وہ اس کی محنت ہے اس کو آپ فور گرانٹڈ نہ لیں اگر وہ افتاری بنا رہی ہیں تو وہ ان کی محنت ہے کہ وہ روزے دار ہوتے ہوئے بھی روزے دار کے لیے احتمام کر رہی ہیں اور وہ روزے دار نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اس بندی نے بھی اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو وہ شخص جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اس کے احتمام میں ایک اور شخص جو خود بھی عبادت میں مصروف تھا روزدار ہے تو آپ سوچیں وہ اس کی محنت کو اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دے گا وہ بڑا صبر سے اور بڑے عجر و ثواب کا کام کر رہی ہے تو اسی لیے اس چیز کو آپ فور گرانٹڈ نہ لیں اپریشیئٹ آپ کے گھروں میں جو لوگ آپ کے لیے افطاری کا احتمام کرتے ہیں یا سہری کا احتمام کرتے ہیں ان کی ایفرٹس کو اپریشیئٹ کریں کیونکہ وہ بھی ایک ہارڈ ورک کر رہے ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ ذاتی عبادت کیا ہے کہ میں قرآن پڑھ لیا میں نے نماز پڑھ لی تو ذات ہو وہ تو ایک دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ سوچیں اس کا عجر کتنا ہوگا اور اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو آپ گھر میں ان معاملات میں ہاتھ بٹایا کریں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا گھر کے کام کرنے سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا ہے تو اس کے اندر کوئی کمی نہ محسوس کریں کوئی عارمہ محسوس کیا کریں یہ سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان دس دنوں کو بہت زیادہ یوٹلائز کرنے کی کوشش کریں گے اور نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی اور نیکی صرف وہی نہیں ہوتی جسے آپ نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں صرف مسلح پہ کھڑے رہ کر نماز پڑھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہی یہ نیکی نہیں ہے کسی روزے دار کا روزہ کھلوانا بھی نیکی ہے کسی بڑے کی خدمت کرنا بھی نیکی ہے کسی چھوٹے سے شفقت کرنا بھی نیکی ہے کسی کو تعلیم دے دینا علم دے دینا یہ بھی نیکی ہے کسی سے مسکرا کے بات کر لینا بھی نیکی ہے کسی کو سلام کر دینا بھی نیکی ہے سلام کا جواب دینا بھی نیکی ہے بہت ساری نیکیاں ہیں آپ چاہیں تو بہت نیکیاں کر سکتے ہیں تو اس ٹائم کو یوٹلائز کریں اور زائع نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں